اسلام علیکم ویلکم تو پکیزا انسٹیٹیو ڈاٹ کام پکیزا انسٹیٹیو ڈاٹ کام کی طرف سے میں ہوں شویب احمد تو ویورز آج کی ویڈیو کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آج کی ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ ہم اپنے چینل میں چینل کی ورڈ کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں اور ان کی کیا امپورٹنٹس ہیں یہ دیکھے تو میں نے اپنا چینل اوپن کیا ہوئے تو آپ نے موسلی چینل پر دیکھا ہوگا کہ جب آپ اس چینل کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو چینل کی ورڈ دکھے ہوئے نظر آتے ہیں تو آپ بھی اپنے چینل پہ یہ چینل کی ورڈ یہاں پھر انہیں چینل ٹیگ بھی بولتے ہیں ان کو ایڈ کر سکتے ہو تو یہ کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں یہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایکچلی چینل ٹیگ یا چینل کی ورڈ سے یہ ہوتا ہے فارکزیمپل آپ اپنے چینل پہ جس ٹائپس کی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اس کے آپ یہاں پہ کی ورڈ لکھے دیتے ہیں فارکزیمپل ہمارے چینل پہ یہاں پہ اوفیس کی ورڈ ایکس اکوارنپنٹ گرافر ڈیزائنڈنگ ہے موسلی قسم کے یہ سافٹر کی ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں تو یہاں پہ ہم ان سب کے نام ایڈ کر دیتے ہیں پھر جب بھی کوئی یوٹیوب میں ان سے رلیٹڈ کوئی ورڈ سرچ کرتا ہے تو ہمارے جو ویڈیو ہے وہ اوپر آتی ہے تو اس سے آپ اپنے چینل کی ویڈیو کو بہت جلد رینک کر سکتے ہو تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کس طرح ہم اپنے چینل میں یہ چینل ٹیگ یا پھر چینل کی ورڈ ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سیٹنگ پہ آ جانے سٹوڈنٹس اس کے بعد آپ یہاں پہ کریٹر سٹوڈیو پہ آئیں اس کے بعد یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں تو آپ کے پاس لاسٹ پہ کریٹر سٹوڈیو کلاسک کی آپ کو اپشن نظر آئے گیا آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے اس کے بعد یہ ونڈو پیر ہوگی سے آپ سکپ کر دیں تو جلد ہی آپ کے سامنے اس طرح یوٹیوب کا جو سٹارٹ میں یہ اب یہ بیٹا پہ شیفٹ ہو رہی ہے تو اس سے پہلے جو کلاسک میں آپ کے سامنے شو ہو جائے گی تو یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ آپ کو چینل لکھا ہوا نظر آئے گا اس پہ کلک کریں and then last option جو ہے advanced اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے چینل کی ورڈ کی اپشنل لکھی ہوئی نظر آئی ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کچھ کی ورڈ ایڈ کی ہوئے ہیں اس وجہ سے یہاں پہ آپ کو یہ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ایڈ نہیں کیے تو آپ کے سامنے یہ اس طرح بلکل ہی بلینک شو ہوگا تو یہاں آپ اپنے چینل کے کی ورڈ ٹائپ کر سکتے ہو میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا کہ آپ اپنے چینل کے کی ورڈ جو ہیں وہ پہلے کسی ٹیکسٹ ایڈیٹر میں فارکزیم پر نوٹ پیڈ میں یہاں پھر ایم ایس ورڈ کے اندر ٹائپ کر کے رکھ لیں تاکہ آپ ان کو ایسلی یہاں سے پیسٹ کر کپی کر کے پیسٹ کر سکے تو یہ ہم نے اپنے جو کی ورڈ چینل کے وہ یہاں پہ ٹائپ کی ہوئے ہیں سمپلی ہم اس کو یہاں سے کپی کرتے ہیں اور یہاں پہ پیسٹ کر دیں گا اگر آپ یہاں پہ ہی وہ لکھنا چاہ رہے ہو تو یہاں پہ جب آپ ٹائپ کرو تو ایک کی ورڈ کے بعد آپ کو کومنٹ سرٹ کرنا پڑے گا سیم ویسے ہی جیسے یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے وقت اس کے ٹائگ لکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے وہ اپنے جو چینل کی ورڈ تھے ان کو پیسٹ کر دیا ہے اس کے بعد آپ تو یہاں پہ لاسٹ پہ آئیں تو یہاں پہ آپ اسے سیو پہ کلک کر دیں بابس آتے ہیں یہاں پہ اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے جو کی ورڈ ہیں وہ ایڈ ہوئے ہیں کہ نہیں میں نے کچھ کی ورڈ پہلے ہی ایڈ کی ہوئے تھے لیکن کچھ چار پانچ کی ورڈ جو ہیں وہ مزید اس کے اندر ایڈ کیے ہیں تو یہ دیکھیں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں تک ہارڈ ویر تک کے کی ورڈ تھے اب ہم نے ان میں اور مزید کی ورڈ ایڈ کی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے جو کی ورڈ ہیں وہ تری سے فور ایکسٹر ایڈ ہو چکے تو یہ تھے تیس ٹوڈنٹ ہماری آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے آپ کو چینل کے اندر کی ورڈ ایڈ کرنے کا طریقہ بتایا آئی ہوپ آپ کا ویڈیو اچھی لوگی ہوگی اس سے انشاءاللہ آپ کا چینل بہت جلد رینک کرے گا ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی سبسکرائب کریں تینک یو موسیقی